ناظرین رسکی اوپریشن اور سنو کلیرنس اوپریشن کے حوالے سے ڈائریکٹر جرنل گلیات ڈیورپمنٹ اتھارٹی رزا علی حبیب اپ ڈیٹ دے رہے ہیں رزا علی حبیب کیا بتا رہے ہیں اس حوالے سے ہمیں آئیے سنتے ہیں ان کو جس نارا مان رہی رسکی اوپریشن کل راہ سے جاری ہے تقریباً 45 سے 50 کلومیٹر کے جو ہمارا پیچ ہے ہے الحمدلہ تقریباً ہم برکل اینڈ پہ آگئے ہیں اس کو کلیر کرنے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو مین ہمارے پاس 90% ٹوریسٹ ہے وہ نوٹے گلی اور ڈھوگا گلی ہیں ڈھوگا گلی کے سارے ٹوریسٹ کو ہم کلیر کر چکے ہیں نوٹے گلی کے ہم آدے سیدہ ٹوریسٹ کر چکے ہیں اور انشاءاللہ ویدن ون آر ہم باقی بھی ٹوریسٹ کو ہم کلیر کر لیں گے باقی جو ہمارا پاس ایک مین ہڈل آ رہا تھا وہ تہید آباد کے پاس تھا وہاں میں پینتیس فیمیز ہیں وہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں اور انشاءاللہ اگلے اگنٹے میں وہ سارے کے سارے فیمیز ریسکیو ہو جائیں گی چانگلگلی میں جتنے فیمیز تھے وہ سارے ریسکیو ہو گئی ہیں ہماری آپریشن بیسیکیلی چانگلگلی سے آگے باڑیا مری سائیڈ کے ہم پور کی مٹر میں انٹر ہو چکے ہیں ہم ان کو ایسسٹ کر رہے ہیں تاکہ وہاں سے جو گاڑیا پنسی ہوئی ہے وہ ہم الٹرنیٹر ایک روڈ پہ جو لورا سائیڈ پہ شاہ مقصود کی طرف جاتا ہے ہم ان کو ریسکیو کر رہے ہیں الحمدللہ کوشش ہے ہماری کی بدن ون ورنڈا ہاف آر اس سارا آپریشن کمپیٹ کر لیں ابھی تک کوئی کیویلٹی نہیں ہے کوئی اس طرح کی میجر انسیڈنٹ ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہوا چونکہ آر سے دس سائیڈ پہ میجر سلائیڈ آئے ہوئے تھے اس وقت سے کلیر کرنے میں ٹائم لگا ہے لیکن ہم بائفاظت ہماری کوشش ہے کہ ہر ایک سیاہ جو یہاں پہ آیا ہے اس کو بائفاظت پہنچا سکتے ہیں مزید اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے آج کا پاکستان